یہ جو قیمت بڑھا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جو بھی کہتا ہو یہ بات صحیح ہے آپ حکومت پاکستان نقصان میں تھوڑی بیچ سکتی ہے ڈیزل اور پیٹرول دس پچھلے دس دنوں میں ساٹھ روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی اور ساٹھ روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی معاہدہ ہے جو عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے چلا گیا تھا جس کی وجہ سے آج اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں آئیل کی پیٹرول کی ڈیزل کی تو ملک دیفولٹ کر سکتا ہے ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے چالی سارہ روپے میں پوری حکومت چلتی ہے وہ ایک سو بیس سارہ روپے کی سب سے بھی جے سکتی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی مہنگائی نہیں کیا مران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی بارودی سرنگے بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے مجھے خوف یہ ہے کہ سری لنکا کی طرح نہ بن جائے مجھے خوف یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہ بن جائے کہ ہم ادھر چھوڑ کے چلے جائیں جبکہ جو ہمیں آخر میں بیل آؤٹ کریں گے وہ ہمیں ایسی ایسی ہماری سے چیزیں کروائیں جسے ہمارا ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے